ملکو میں یہ جو فیملی میت کرتی ہوں تمام یہ ورس ہیاریوں سے ہوں گے برہ مہبانی میرے چینل کو لائک کریں اور سسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک اصانے سے پہنچ جائیں شکریہ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ جب انسان جب انسان کو اللہ پاک خوشی ادا کرتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے خوشی جو ہے نا وہ ساپ میں شیئر کریں خوشی کو شیئر کرنے سے اور زیادہ بڑھتی ہے اپنی دوستوں کو بتائیں اپنے رشتہ داروں کو بتائیں سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو بتائیں اپنے پیرنس کو بتائیں ان کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بڑے مقلی سنجن کو لگا سب کو بتائیں آپ کو یہ نہیں سوچنے کہ میری خوشوں سے فلان کو یہ پرابلم ہوتی ہے یا یہ ہوتا ہے آپ اپنی خوشی سب کو بتائیں کیونکہ جب آپ خوش میں خوش ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی میں اللہ اضافہ کرتا ہے خوشی شیئر کرنے سے اور بھڑتی ہے جب آپ اس نیت سے بتائیں گی اور یقین دن آپ کی جو دوست ہیں کہ میرے دوست بھی خوش ہوں اور مجھے اللہ نے خوشی جو دی ہے میں سب کو بتاؤں آپ نے کوئی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں آپ کو اچھی پوسٹ مل گئی ہے آپ اپنی دوستوں سے بھی شیئر کریں آپ کی پرموشن ہوگی ہے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور آپ شیئر کریں آپ کی اگر کسی بھی کام میں دیکھیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کہا کریں اللہ مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہمیں عزت میں اللہ دی اتنے خوشییں دے رہا ہے مجھے اللہ عزت میں اضافہ کر رہا ہے تو اس چیز کو بھی شیئر کیا کریں کیونکہ شیئرنگ سے جو آپ شیئر کرتے ہیں اس سے چیز اور ڈبل ہوتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کو شیئر کرتے ہیں تو رب کی ذات آپ پہ اور خوش ہوتا ہے اور آپ کی خوشیوں کو اور بڑھا دیتا ہے نہ کہ آپ کو یہ نہیں سوچن چاہیے جو میری پاس خوشی آئی ہے میں اس کو بس احسی رکھوں اپنی پاس ہی رکھوں تو اب اکیلے کیسے انجوائی کرسکیں اس خوشی کو فرض کریں اب کسی کو بھی نہیں بتاتے آپ کوئی بھی چیز ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل لے لیں کہ آپ کو کوئی پوسٹ مل اب کسی اچھی پوسٹ پر آپ کو جوب مل گئی ہے تو کیا کریں گے کسی کو نہیں بتائیں گے تو کب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ میری اچھی جوب لگ گئی ہے مجھے اچھی مطب اچھی پرموشن ہے تو پھر آپ اسے انجوائی نہیں کر پائیں گے جب آپ اپنی خوشی دوسروں میں شیئر کرتے ہیں ایٹومیٹیکلی آپ کی جو دوسری آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اسے اپریشیٹ کرنے سے آپ میں اتنی اچھی جو انرجی آپ کو مل رہی ہوتی ہے آپ اسے اور زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ واقعی اللہ اللہ نے مجھے خوشی دی ہے بہت بہت خوشی ہے مجھے سب اپریشیٹ کرنے ہیں واقعی جو میں نے محنت کی آپ کو جو محنت کا فال مل رہا ہوتا ہے وہ جو خوشی کی صورت میں ہے پھر آپ کو تب فیل ہو رہا تھا کہ یہ فال اصل جو میں نے محنت کی تو اس کا فال مجھے یہ مل رہا ہے اور اس کی اس وجہ سے مجھے جو خوشی مل رہی ہے یہ وہ سب ہے تو آپ یقین کریں جب انسان اپنی خوشی کو دوسروں میں شیئر کرتا تو اللہ اس کی خوشی کو اور دولہ کر دیتا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے نظر ٹھیک ہے کہہ لگتی ہے جو نظر ہے وہ بہت ہر کہہ لگتی ہے لیکن جس کی ذات آپ کو خوشی دینے والی ہے آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو رب کی ذات ہے آپ کو خوشی دے رہی ہے وہ میری اس خوشی کو اور بڑھا دے گی میری موجید سے کوئی نقصار نہیں ہوگا آپ یہ نہیں گبرایا کریں کہ میں دوسروں میں شیئر کروں گا تو ایسی ہوں گا ایسا سوچنا چھوڑ دیں اللہ کی سپرد سب چھوڑ دیا کریں کیونکہ کوئی بھی انسان ہے زندگی میں مختلف قسم کی ہڈلز آتے ہیں گزر چاہتے ہیں لیکن اپنی خوشی کو اپنی خاندان میں رشتہ داروں میں دلی محلوں میں بہن بائیوں میں یونیورسٹی میں سکول میں اب جہاں بھی ہے آپ بتایا کریں کہ اللہ تعالی نے میں نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد جو مجھے رب نے سلہ دیا ہے وہ اتنی اچھی صورت ہے کہ اللہ نے مجھے میری محنت کے بتے جو پھل دیا ہے جو مجھے ہی نام دیا ہے بہت بڑی وہ خوشی ہے جس کے لئے میں نے دن رات محنت کی جس کے لئے میں نے دیکھیں آپ سی ایس ایس کا اندھان پاس کرتے ہیں یا پھر آپ ایل بھی کرتے ہیں لاؤ کرتے ہیں آپ اس کے بعد بہت زیادہ اگزامز ہیں کوئی بھی آپ مقابلہ کرتے ہیں آئرز کریں انگلیس لینگویج کا جو گورس ہوتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں آئرز کو پاس کرتے ہیں تو آپ زیادہ بینٹس لیتے ہیں تو کوئی کتنی خوشی ہوتی ہے آپ سب کو پتاتے ہیں تو پھر وہ جو آپ کو ایک انہرزی مل رہی ہوتی ہے اس سے آپ جو لوگ تریف کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آپ اس سے اور زیادہ اپنے اندر آپ خود کو فیل کر رہی ہوتے ہیں کہ جو میں نے اتنا کام کیا اتنی محنت کی اور مجھے اس کا جو سیلہ مل رہے ہیں لوگ جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ بڑا آپ کے لئے ایسی الفاظ اور آپ کے بہت آپ کو بڑی وہ مطبع جو ان لوگوں کے الفاظ ہے آپ کو بڑی مطبع آپ ان کا ایرسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مطبع کوئی نہ کری تو آپ آپ کو نہیں کرنا چاہیے مطبع جو کامیاب کے بات آپ کی تریف کی جاتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے جب آپ سون لیتے ہیں پھر نیکسٹ آپ کا اور دل کرتے ہیں محنت کی طرف اور دل کرتے ہیں اور آپ پاؤں بڑھاتے ہیں آگے آپ مجھے اور محنت کرنے چاہیے جب ایک کام ایزیل کر لیتے ہیں پھر ایٹومیٹرکل آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی کام کروں مجھے اللہ نے اس کام میں کامیاب دی ہے اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تاکہ مجھے اور زیادہ کامیاب حاصل کرنے چاہیے تاکہ مجھے سب ایپریشیٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ آپ خود بھی ایک کامیاب انسان بنیں اور آپ کے دل میں بھی سکون اور اتمنان جو رہے کہ میں کچھ جو کر رہا ہوں زائیہ نہیں جا رہا یہ میں جو کر اچھے لفاظوں میں یاد رکھیں ہمیشہ اور میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور مجھے اچھے لفاظوں میں سب یاد کریں اس لئے آپ کو جو محنت دینا وہ خود کرنی پڑتی ہے جب آپ ایک چیز کو کور کر لیتے ہیں آپ نے خود ہی دل کریں آپ نے خود اور دل کرتے کہ میں مینت کروں اور